السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم جان میلٹن کی مشہور زمانہ نظم اور بک پیراڈائز لاؤسٹ بک ون کی لائن ایک سے لے کر ستائیس تک ٹرانسلیٹ کریں گے اس سے پہلے ہم پوئیم کا تھوڑا سا بیک گراؤنٹ دیکھتے ہیں یہ پوئیم بائبل کی سٹوری انسان کے جنت سے نکالے جانے کے اوپر بیس کرتی ہے اس نظم کے اندر جان میلٹن پوئیٹک فارم میں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی نے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت بنایا اور ان کو جنت میں بھیئی دیا اور پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی تو حضرت حویٰ علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد وہ باغِ عدن میں رہنے لگ گیا وہاں پر اللہ تعالی نے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام قسم کی اسائشیں فرام کی اور اس کے ساتھ ہی ایک تنبیح بھی کی کہ ایک فاربیڈن ٹری یعنی ممنوع درخت کے پھال کو نہیں کھانا اور اسی کے ساتھ ہی کیونکہ انسان کو جب خدا باری تعالی نے بنایا تو اسے اشرف المخلوقات بنایا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ اس انسان کو سجدہ کریں سب نے اللہ کے حکم کو بجال آیا لیکن جو سیٹن تھا اس نے انکار کر دیا اور جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور اس بدلے کی آگ میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال علیہ السلام کو مکمل طور پر بہکانے کی پوری کوشش کی باغے ادن میں جب وہ رہ رہے تھے تو اس نے ان کو ممنوع درخت کے پھل بائبل کے مطابق وہ پھل یا تو انجیر کا تھا یا سیب کا تھا اس پھل کو کھانے پر اکسایا کیونکہ شیطان جانتا تھا کہ جیسے ہی وہ ممنوع درخت کا پھل کھائیں گے وہ بھی اللہ کے حکم کی حکم عدولی کریں گے جس کی سزا کے طور پر ان کو دنیا میں بھیئی دیا جائیں گا تو ایسا ہی ہوا شیطان کے بہکاوے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال علیہ السلام آگئے انہوں نے ممنوع درخت کے پھل کو کھایا اور اس پھل کے کھاتے ہی اس کی سزا کے طور پر اللہ نے انہیں زمین پر بھیئی دیا تو اب شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام کو بہکا دیا اور سزا کے طور پر ان کو زمین پر آنا پڑا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی بھی کی شیطان نے تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ شیطان کو جہنم کے سب سے نیچلے گھڑے میں پھینک دیا جائے شیطان اور اس کے ہواری فرشتے جتنے بھی تھے وہ سارے جب جہنم کے نیچلے ترین گھڑے میں گیر پڑے اور اس کے بعد جب وہ تھوڑا سمبلے تو شیطان نے ان سب کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد انہیں کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں غلامی کرنے کی بجائے میں ترجیح دیتا ہوں کہ جہنم میں میں بادشاہی کروں یہ ساری ڈسکرپشن اس پویم کے اندر جان میلٹن نے مرے اچھے طریقے سے بیان کی ہے پوری پویم لکھنے کا مقصد جان میلٹن کا یہ ہے کہ جان میلٹن یہ بات جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر انعائیات برحق ہیں سو نظم پڑھنے سے پہلے ہم کچھ اہم نقاط بھی ڈسکس کرتے ہیں بک کا نام پیرڈائز لاؤسٹ ہے اس کا فرسٹ اڈیشن سکسٹین سکسٹی سیون میں دس بک کی شکل میں شائع ہوا اور اس کا سیکنڈ اڈیشن بارہ بک کی شکل میں سکسٹین سیونٹی فور میں شائع ہوا اور یہ جو سیکنڈ اڈیشن تھا یہ ورجل کی اینیڈ بک کے انداز میں اس کو شائع کیا گیا رائٹر بک کا جان میلٹن یونرے اپک پویم یعنی آلانگ نیریٹیو پویم سیلیبریٹنگ ہیرویک فیڈز فیڈز مین کرتب پلیس اینڈ ٹائم انگلینڈ بک لکھنے کی جگہ انگلینڈ ہے اور سولہ سو چھپن سے لے کر سولہ سو چھوہتر کے درمیان یہ بک لکھی گئی ٹون اس پویم کی لوفٹی فارمال اور ٹریجک ہے سیٹنگ آف دہ ٹائم بک کے اندر کہانی کے اندر جو ٹائم کی سیٹنگ ہے وہ ہے بیفور دہ بیگننگ آف ہیومن لائف آن ارث انسان کی زمین پر زندگی شروع ہونے سے پہلے کا ٹائم ہے سٹوری کا پلیسز کون کون سی ہیں اس پویم کے اندر زیادہ تر جن کے اوپر بات کی گئی ہے وہ ہیون ہے یعنی پیراڈائز یا گارڈن آف ایڈن ہیل جہنم ارث زمین اور کیوس یعنی تباہی انتشار ہیرو آف ہیرو آر پٹاغونسٹس یا آپ کہتے ہیں کہ اس پویم کے ہیرو کون کون ہیں تو وہ آدم ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایڈم ایو اینڈ جیزیز کرائیسٹ اور ویلن یا انٹاغونسٹ اس پویم کے اندر کون ہیں سیٹن اینڈ ہیز فالن انجلز شیطان اور اس کے ہواری دوست فرشتے تھیم اس میں ڈسکس کیا گیا ہے دہ ایمپورٹنس آف او بیڈیانس آف گارڈ دہ فال آف مین یہ دو تھیم زیادہ نمائے ہیں اس پویم کے اندر اور ریلیجیس کونٹیکسٹ اس پویم کا دیکھیں تو یہ کرسٹینٹی اور بائبل یعنی کرسٹین مایتھولوجی کے اوپر یہ پویم بیس کرتی ہے زیادہ تر دسکریپشن اس میں ہے پویم کے اندر دہ جیوگرافی آف یونیورس ایڈن یعنی جنت ایرث زمین اینڈ ہیل اور ہیل کی زیادہ تر اس میں ڈسکریپشن ہے یہ ایک ایپک پویم ہے اور ایپک روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا کہ ہر شاعر جیسے ہی پویم سٹارٹ کرتا ہے تو وہ شاعری کی دیوی سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو تحریک دیں اس کو ہمت حوصلہ اور جرت دے کہ وہ اس عظیم کام کو آسان طریقے سے سر انجام دے سکے تو یہی سٹائل ملٹن نے اس پویم کے سٹارٹ میں اپنایا ہے اس پویم میں لائن ایک سے لے کر ستائیس تک بڑے ہی خوبصورت انداز سے ملٹن یہ دعا کرتا ہے شاعری کی دیوی سے کہ وہ اس کو ہمت حوصلہ جرت اور تحریک دے کہ وہ اس عظیم کام کو آلہ طریقے سے سر انجام دے سکے تو اس پویم میں ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس پویم میں شروع سے یہ نظم انسان کی پہلی نافرمانی اور اس پھل کے بارے میں ہے اس ممنوع درخت کے ہوس موٹل ٹیسٹ جس کا فانی ذائقہ برات ڈیتھ ان دا ورڈ اس دنیا میں موت لایا اور ہمارے سارے غم اور پریشانیاں لایا انسان کی پہلی نافرمانی یہی ہے کہ اس نے ممنوع درخت کے پھل کو کھایا یا وہ سیب تھا یا انجیر تھا بائبل کے مطابق تو جس کی وجہ سے اسے جنت سے نکال کر جہنم میں پھینک دیا گیا جنت سے نکال کر اسے زمین پر بھیج دیا گیا اور پہلے وہ لا فانی تھا اب اس درخت کے پھل کے فانی ذائقے کو چکھنے کے بعد انسان بھی فانی ہو گیا اور اسے زمین پر بھیج دیا گیا اور زمین پر اسے غم اور دکھ اور پریشانیاں سزا کے طور پر دی گئی اور موت اس پر مسلط کر دی گئی اور پھر جب جنت سے نکالے گیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام تو انہیں جنت کھونا پڑی till one great man restore us یہاں تک کہ ایک عظیم انسان ہماری عظیم قدر و منزلت کو دوبارہ بحال کرتا ہے اور ہماری انسان کی اچرف المخلوقات ہونے کی پوزیشن یا مرتبے کو دوبارہ بحال کرتا ہے تو جنت سے انسان کو نکال دیا گیا اس کو زمین پر بھیج دیا گیا اور غم پریشانیاں اٹھانی پڑی موت اور سارا کچھ یہ انسان بڑی بری حالت میں تھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ریزریکٹر یعنی ان کی نعمتیں دوبارہ بحال کرنے کے لیے ان کو زمین پر بھیجا گیا disobedience مطلب نافرمانی اور forbidden mean ممنوع sing heavenly muse اے آسمان کی بلندیوں میں رہنے والی شاعری کی دیوی جس نے ویران چوٹی پر اورب یا سنائی کی یعنی کوہ تور کی did just inspire that shepherd تحریک دی اس گڑریے کو یعنی شیفر سے مراد یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام who first taught the chosen seed جس نے سب سے پہلے خدا کی چنی ہوئی مخلوق یعنی بنی اسرائیل کو سکھایا in the beginning how the heavens and earth کے شروع میں کیسے آسمان اور زمین روز بنائے گئے out of cause kioss تباہ شدہ چیزوں سے انتشار والی بکھری ہوئی چیزوں سے ان لائنز میں ہمیں ایک اور ریفرنس ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بنی اسرائیل قوم کی طرف مابعوس کیے گئے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ سے کوہ تور پر جا کر ہم کلام ہوا کرتے تھے تو یہاں پر ملٹن کہتا ہے کہ تم وہی دیوی ہو تم وہی روح ہو مقدس روح ہو جس نے اس گڑریے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحریک دی کہ وہ اورب یا سینائی یعنی کوہ تور کی پہاڑ کی چوٹی پر جائے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو اور اس کے بعد پھر وہ آ کر بتائے کہ کس طرح زمین اور آسمان بکھری ہوئی چیزوں سے بنائے گئے یہ بات دوسری طرف بائبل کی بک جینیسس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس میں مکمل تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کیسے زمین اور آسمان اور یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی آر ایف سیون ہل یا پھر سیہون کی پہاڑی جو کہ اسرائیل میں موجود ہے ڈیلائٹ دی مور وہ تمہیں زیادہ مزہ دیتی ہے اور جو سیلوہ کی ندی بہتی تھی بلکل حکل سلیمانی کے بلکل قریب سے پھر میں تمہاری مدد کی دعا کرتا ہوں میرے اس جرت مندانہ نغمے کے لکھنے کے لیے یہاں پر ملٹن اس شائری کی دیوی مقدس روح سے دعا کرتا ہے کہ میرے اس جرت مندانہ کام میں میری مدد کرو یہ ایسا نغمہ ہے جو کہ درمیانی پرواز پر بلندی پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا اباو دا اینیون ماؤنٹین اینیون پہاڑ کو سر کرنے کے لیے وائل اٹ پرسوز یہ نغمہ کھوج میں ہے یہ اینیون پہاڑ یہاں سے اینیون پہاڑ سے مراد یہ پہاڑ یونان کے علاقے میں موجود ہے جو کہ یونانیوں کی گریک مایتھالوجی کے اینیون پہاڑ کی بات کریں تو یہ وہ پہاڑ ہے جس پر گریک مایتھالوجی کے مطابق شائری کی دیوی کا بسیرہ ہے تو اس پہاڑ کی اس پہاڑ کا یہ ذکر کرتا ہے ساری اباو اینیون ماؤنٹ میں اپنی شائر یہاں پر ملٹن یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اس جررت نظم کو لکھنے کی جررت میں میں اس اینیون پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں یا اس کو بھی سر کرلوں وائل اٹ پرسوز میں اسی کھوج میں ہوں کہ جن کا مالات کو ابھی تک نہیں لکھا گیا ان پروز اور رائم نصر کی شکل میں یا شائری کی شکل میں یا نظم کی شکل میں نہیں لکھا گیا ان کو میں لکھوں اور اس خوبصورت انداز سے لکھوں کہ میں شائری کی دیوی جس پہاڑ پر بسیرہ کرتی ہے اس پہاڑی کو میں سر کر جاؤں تو اس شائری کی دیوی کو وہ کہتا ہے کہ تم اس کام میں میری مدد کرو مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں اے مقدس روح جو ترجیح دیتی ہے کیا ترجیح دیتی ہے تمام عبادت گاہوں سے بھی بڑھ کر نیک چلن اور پاکیزہ دل کو زیادہ اہمیت دیتی ہے اے اس مقدس اے وہ مقدس دیوی میں تم سے میں التجا کرتا ہوں کیا التجا کرتا ہوں انسٹریکٹ می تم میری رہنمائی کرو فار دو نوست کیونکہ تم جانتی ہو دو فروم دو فرسٹ کہ تم ہی سب سے پہلے موجود تھی واسٹ پریزنٹ موجود تھی اور تم نے اپنے طاقتور پر پھیلائے ہوئے تھے جب سب سے پہلے دنیا بننے سے بھی پہلے تو تم سب سے پہلے موجود تھی میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور تم نے دنیا بننے سے پہلے بھی اپنے طاقتور پر پھیلائے ہوئے تھے کیسے دو لائک سیٹسٹ تم ایک فاکتہ کی طرح بیٹھی تھی بروڈنگ آن دا واست ایبس اور جو کے انڈوں پر بیٹھی ہو تم بھی ایسے بیٹھی تھی جیسے فاکتہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وسیع و عریض خلیج پر اور تم نے اس وسیع و عریض خلیج کو زندگی بخشی میرے اندر جو ہے وہ ہے اندھیرہ تاریکی میرے اندر تاریکی ہے مجھ میں جو تاریکی ہے اسے روشنی میں بدل دو روشنی میں بدل دو جو مجھ میں پستی ہے اس کو بلندی عطا کرو اور سپورٹ اور میری مدد کرو جتنا یہ عظیم موضوع میں نے پکڑا ہے اس پوہم کو لکھنے کے لیے اس موضوع کی بلندی کے مطابق مجھے ہمت حوصلہ عطا کرو اور میرے اندر جو تاریکی ہے اس کو مٹا دو اور اسے روشنی میں بدل دو تاکہ آئی میں ایسرٹ ایٹرنل پرویڈنس تاکہ میں پورے وسوق کے ساتھ خدا کی اپنی مخلوق پر لافانی دیکھ پھال اور نگرانی کے حق میں بیان کر سکوں اور خدا کی انسان پر جو انعیات ہیں ان کو برحق ثابت کر سکوں آخری دو لائنز بہت زیادہ اہم ہیں یہی اصل میں ملٹن کا موٹیف ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک خوبصورت انداز سے خدا کی انسان پر انعیات کو برحق ثابت کر سکیں تو لائن وان سے لے کر ٹونٹی سیون تک ہم نے یہ دیکھا کہ پویم پویم کے سٹارٹ میں شاعر گریک پویٹری رائٹرز کی طرح انہی کے ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی شاعری کی دیوی سے دعا کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ وہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحریک دی کہ وہ اللہ تعالی سے کوہتور پر جا کر ہم کلام ہوں اور اس کے بعد انسانوں کو آ کر اس کے چنے ہوئے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو آ کر بتائیں کہ کیسے زمین آسمان اور یہ کائنات تخلیق کی گئی اور وہ شاعری کی دیوی تم مجھے بھی اسی طرح تحریک دو انسپائر کرو کیونکہ میں بھی ایک عظیم موضوع کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس عظیم موضوع کی عظمت کے مطابق میرے اندر ایک ہمت حوصلہ طاقت اور روشنی پیدا کرو تاکہ میں اس روشنی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے اس عظیم موضوع کو عظیم انداز سے بیان کر سکوں وہ عظیم موضوع کیا ہے تو جسٹیفائی دا ویز آف گوڈ ٹو من کہ خدا کی انسان پر ان آیات کو برحق ثابت کرنا تو ان لائنز میں اوورال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر نے ایک بڑے ہی خوبصورت انداز سے دعا کی ہے کہ اس کے اندر ہمت حوصلہ اور جورت پیدا کی جائے تاکہ وہ اس عظیم کام کو عظیم احسن اور عالی طریقے سے سرانجام دے سکے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پوئیم کی اگلی لائنز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور ان کے ساتھ جتنے بھی حوالہ جات ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے سو اپنا بہت بہت خیال رکھئے سو اپنا بہت خیال رکھئے سو اپنا بہت خیال رکھئے سو اپنا بہت خیال رکھئے شکریہ اللہ حافظ بہت خیال رکھئے تو انشاءاللہ